اسلام آباد ہائی کورٹ کے چھے ججز کے خط کے بعد حل چل وزیر آزم شہباز شریف کی چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے آج ملاقات تے ملاقات سپریم کورٹ میں دو پہر دو بجے ہوگی ججز کے خط کے معاملے پر تبادلہ خیال ہوگا ملاقات میں وزیر قانون اور اٹرنی جنرل بھی موجود ہوں گے وزیر آزم ٹیکس سے متعلقہ کیسز کے جلد فیصلوں کی درخواست کریں گے اہم قانونی اصلاحات پر بات چیت ہوگی جلد انصاف کی فراہمی کے لیے مجفزہ قانون سازی کا معاملہ بھی زیر بحث آئے گا اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کا عدالتی امور میں مداخلت کا الزام سپریم کورٹ کا فل کورٹ اجلاس آج دوبارہ ہونے کا امکان ججز آج دوبارہ اپنی رائے کا اظہار کریں گے گزرشتہ روز فل کورٹ اجلاس بغیر نتیجہ ختم ہوا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی زیر سہ براہی جلاس میں چھے ججز کے لکھے خط کا جائزہ لیا گیا معاملے پر سپریم کورٹ کے تمام ججز نے رائے کا اظہار کیا عدلیہ میں مبینہ مداخلت سپریم کورٹ بار کی مضمت اعلامیہ میں کہا عدلیہ میں مداخلت پر سنجیدہ تاروائی کی ضرورت ہے عدلیہ کی آزادی متاثر کرنے والے واقعات کو برداشت نہیں کیا جائے گا اسلام آباد بارکہ چھے ججز کے سپریم جیڈیشل کانسل کو خط پر اظہار تشویش عدلیہ کی آزادی اور خودمختاری پر زور دیا لاہور ہائی کورٹ بارکہ چھے ججز سے اظہار ایک جہتی کہا ججز نے ایجنسیز کی عدلیہ میں مداخلت کو بے نقاب کیا جب میں نے یہ آواز بلند کی تھی اکیس چولائی دو آزار اٹھارہ کو تو جو سک کے میرے ساتھی ججز تھے وہ میرے ساتھ اس بات کے اوپر بڑے ناراض ہوئے تھے اور بڑا انہوں نے انگر بھی شوک کیا تھا عدلیہ میں مداخلت پر تحقیقات کے لیے سپریم جیڈیشل کانسل متعلقہ فور اب نہیں انکوائری کے لیے سپریم کو جانا چاہیے تھا اسلامباد ہائی کورٹ کے سابق جج شاکت عزیز ہیدیتے کی پروگرام ریڈ زون فائلز ویت فہد حسین میں گفتگو کہا ہائی کورٹ ججز کے خط پر حیرانی ہوئی یہ جو دھندہ دوزار اٹھارہ سے دوزار چوبیس تک تھا ذرا اس پہ پہ تو نظر ڈالیں جب جسٹس ساکیب نصار صاحب کی اپنی کورٹ ویٹھی تھی یا کوئی ریسپائٹ ہی نہیں تھی نیچے سے لے کی اوپر تک پوری کی پوری صورتحال تھی عدالتوں میں دوہدار اٹھارہ سے چوبیس تک یہ دھندہ چلتا رہا اس وقت خط کیوں نہیں دکھے گئے سپیکر پنجاب اسمبلی نے سوال اٹھا دیا ملک احمد خان کہتے ہیں ججز کے خط میں ایک دو واقعات کی تحقیقات ہو سکتی ہیں بطور ادارہ کسی کا نام لے کر ان کا مرال نہیں گرانا چاہیے مہنگائی کے سطح عوام پر بجلی گرانے کی تیاریاں سارفین کے جیبوں سے چالیس ارب روپے نکلوانے کا پلان مہنگی بجلی مزید مہنگی ہونے کا امکان نیپ رامی بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کی دخواست پر سمات ہوئی سینٹرل پاور پرشیزنگ ایجنسی نے فی یونٹ پانچ روپے مہنگا کرنے کی دخواست دی قیمتوں میں اضافہ فیول ایجسمنٹ کی مد بھی مانگا گیا پاکستان سٹاک مارکٹ ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح پر نیا ریکارڈ بن گیا ہنڈرڈ انڈیکس سرسٹھ ہزار کی نفسیاتی حد ابور کر گیا داروبار کے دوران ہنڈرڈ انڈیکس میں چھے سو پچاس ہزائید پوائنٹس کا اضافہ مارکٹ سرسٹھ ہزار ایک سو سی پوائنٹس پر ٹریٹ کر رہی ہے ادھر انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں اتار چڑھاؤ جاری دپریم کورٹ میں فوجی عدالتوں میں سیویلینز کے ٹرائل کے خلاف انٹرہ کورٹ اپیلوں پر سمات اٹرنی جنرل نے فوجی عدالتوں کو محفوظ شدہ فیصلے سنانے کی اجازت دینے کی استعداد کر دی دلائل میں کہا بیس ایسے افراد ہیں جن کی عید سے قبل رہائی ہو سکتی ہے ملزمان کی رہائی کے لیے بھی تین مرحلے ہیں جو فالو کرنا پڑیں گے پہلا مرحلہ محفوظ شدہ فیصلہ سنایا جائے دوسرا اس کی توسیق ہو دیسرا مرحلہ کم سزا والوں کو آرمی چیف کی جانب سے رعایت دینا ہوگا جسٹس حسن عزر رجوی نے کہا جنہیں رہا کرنا ہیں ان کے نام بتا دیں وفاقی کابینہ اجلاس کا وقت ایک بار پھر تبدیل آج ہونے والا اجلاس پھر مؤخر وزر آزم شہباز شریف نے وفاقی کابینہ کا اجلاس جمعے کو طلب کر لیا ملکی امن و امان سمیت موشری صورتحال پر تبادلہ خیال ہوگا اجلاس میں سیاسی صورتحال سمیت اہم عمور پر غور اور فیصلے ہوں گے نئی موٹر سائیکل لی تو چوری یا چھین لی جائے گی کراچی والوں کے اصاب پر خوف سوار کراچی کے شہری پرانی موٹر سائیکلیں خریدنے کو ترضی دینے لگے کہتے ہیں پرانی موٹر سائیکل اس دیے لے رہی ہیں کہ شاید چوری نہ ہو پاک چین تعلقات دشمن کو کھٹکنے لگے صدر مملکت کا بشام حملے میں ملوث مجرمان کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کا اعلان آسف علی زرداری کہتے ہیں دشمن یہ قبول نہیں کر سکتے کہ پاک چین دو طرفہ تعلقات مزید مضبوط ہو چینی شہریوں کی سیکیورٹی یقینی بنانے کے لیے تمام ضروری اقدامات دیے جائیں گے صدر مملکت کا چین کے صفحہ رکھانے کا دورہ چینی سفیر سے ملاقات بشام میں دشتگرد حملے میں چینی شہریوں کی امواد پر افسوس کا اظہار کیا وزیر اعلیٰ پنجاب کے سب صویرے لاہور کے مختلف مقامات کے دورے مریم نواز شریف کا لاہور رنگ روڈ سردرن لوب 3 پروجیکٹ کا جائزہ جلد تکمیل کا حکم دے دیا وزیر اعلیٰ کا بنیادی مرکز صحت شام کے بھٹیاں آپگریڈیشن پائلٹ پروجیکٹ کا بھی دورہ ڈاکٹرز صاف اور مریضوں سے بات چیف کہا ہیلڈ سیکٹم اصلاحات اولین ترجیح ہے پنجاب اسمبلی کا بجٹ اجلاس آج بھی تاخیر کا شکار صبح دس بجے شروع ہونے والا اجلاس ابھی تک شروع نہ ہو سکا اراکین اسمبلی کی آمد جاری سال دوہزار تئیس چوبیس کے چار ہزار چار سو اسی عرب روپے بجٹ کی منظوری دی جائے تھی پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں گزرستہ روز بجٹ پر مکمل بحث کی گئی تھی ملک میں موسم کے رنگ سوہانے کہیں دھوب کہیں بادل تو کہیں بارش دیبر پکنخواہ پنجاب بلوچستان میں بادل برسنی کی پیش گئی اسلام آباد لاہور حافظ آباد سیالکور فیصل آباد میں بھی بارش کا امکان تیترال دیر سواد پشاور باجو میں بھی بارش کی پیش گئی برس باری اور بارشوں سے بالائی ازلام میں لینڈ سلائنگ کا خرشہ پی ڈی ایم میں نے کے پیز علی انتظامیہ کو الرٹ جاری کر دیا موسیقی موسیقی